بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو کیا آپ کی بائک کے فرنٹ شاک لیک ہو جاتے ہیں اور بار بار لیک ہو جاتے ہیں آپ سیلے ریپلیس کرواتے ہیں اس کے باوجود فرنٹ شاک ٹھیک نہیں ہوتے ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہونڈا سیڈی سیونٹی کے فرنٹ شاک کی آئل لیمٹ کتنی ہوتی ہے کمپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے اور شاک کی جو سیلے ہیں ڈبل سپرنگ والی کب ڈالنے چاہیے شاک کے اندر موٹا آئل کب ڈالنا چاہیے شاک کا جینین آئل کون سا ہوتا ہے ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی تو اس بائک کے جو فرنٹ شاک تھے وہ کافی زیادہ لیک تھے دونوں شاک لیک تھے آئل کافی زیادہ بہر نکلا ہوا تھا تو شاک کھولنے سے پہلے ہم نے بائک کی وارٹر سرویس کروائی وارٹر سرویس کروانے کے بعد اس بائک کے جو دونوں شاک ہیں ہم نے بائک سے الگ کر لیے بائک سے الگ کرنے کا سیمپل سا میتھڈ ہے فرنٹ ویل کھول لینا ہے مڈگار کھول لینا ہے اس کے بعد فرنٹ شاک کے اوپر دو بورٹس لگے ہوتے ہیں ان کو کھول لینا ہے چودہ ایم ایم کے بورٹس ہوتے ہیں اور شاک بہر نکالنے سے پہلے آپ کو بارہ ایم ایم کا ٹی راڈ کی مدد سے یہ بولٹ بھی کھولنا پڑے گا تب جا کے آپ کی بائک کے دونوں شاک جو ہیں وہ بائک سے الگ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے ان شاک کو مکمل طور پر ڈس اسمبل کر لینا ہے سب سے پہلے اس کی گلاسی نکالنی ہے گلاسی نکالنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا فرنٹ شاک کے راڈ ڈیمیج ہے یا نہیں ہے اگر جو نہ اندازہ ہو تو پھر آپ نے الکی بولٹ کھول لینا ہے الکی بولٹ کھول کے اوپر 22 نمبر کا ایک نٹ لگوتا ہے وہ بھی کھول لینا ہے شاک مکمل طور پر ڈس اسمبل ہو جائیں گے مکمل طور پر ڈس اسمبل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اگر جو شاک راڈ ڈیمیج ہوں تو آپ نے شاک راڈ ضرور ریپلیس کرنے ہیں ادروائز آپ کرون لیفان کی ڈبل سپرنگ والی سیلز ڈال دیں گے تو آپ کی بائیک کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی اگر شاک راڈ بلکل ٹھیک ہوں شاک راڈ ڈیمیج نہ ہو تو پھر آپ نے صرف وصرف ڈبل سپرنگ والی سیل ڈال دینی ہے تو پھر آپ نے ان کو فٹ کر دینا ہے اگر شاک راڈ آپ نیو ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے سنگل سپرنگ والی سیل ڈال لی ہیں اب جو سیلز ہم ڈال رہے ہیں وہ کرون لیفان کمپنی کی ڈال رہے ہیں اس میں ڈبل سپرنگ والی بھی شاک سیلیں آ جاتی ہیں جن کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے ڈبل سپرنگ شاک سیل کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو لیکج ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ شاک کی جو سیلز ہیں وہ لیک نہیں ہوتی جلدی ایس کمپیر ٹو سنگل سپرنگ چائنہ بائیک میں شاک آئل کی لیمٹ کیا ہوتی ہے وہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کائنلی جا کے ضرور وزر کر لیجئے گا دونوں شاک کے الکی بولٹ کو آپ نے باٹم کے اندر کس لینا ہے الکی بولٹ کے اندر ایک سلور کی یا پتل کی واشل ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے سیل کو باٹم کے اندر فکس کرنا ہے اگر آپ سیل کو کسی اور چیز کی مدد سے فکس کرتے ہیں تو سیل ڈیمیج ہو سکتی ہے اور پھر شاکوں میں سے دوبارہ سے آئل لیگ ہوگا جس کی وجہ سے پھر آپ کو پریشانی ہوگی سیل آپ نے پراپر ٹول کی مدد سے ہی فکس کرنی ہے اس کے بعد سیل کے اوپر ایک لاکھ آتا ہے لاکھ فکس کر دینا ہے پھر آپ نے شاک کی جو گلاسی ہے اس کو فکس کر لینا ہے ایک شاک ریڈی ہو چکا ہے ابھی باری ہے آئل کی اب شاک کی جو آئل لیمٹ ہے سیونٹی سی 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 بائک کی جو کمپنی ریکوئرمنٹ ہے وہ ہے ایٹی ایف گیر آئل آپ یوز کر سکتے ہیں شاک کے اندر یعنی کہ شاک کے اندر جتنا پترہ آئل ہوگا شاکوں کی جو ورکنگ ہے اتنی زیادہ اچھی ہوگی جتنا گاڑا آئل ہوگا اتنی ورکنگ جو ہے وہ ہارڈ ہوگی اب کچھ دوستوں کو ہارڈ شاک چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بائک پر لوڈ ڈالنا ہوتا ہے کچھ دوستوں کو شاک کمفرٹیبل چاہیے ہوتے ہیں تو جو لوگ شاک کمفرٹیبل چاہتے ہیں وہ ایٹی ایف آئل اور ساٹ سے سڑ سڑ ایمل ایک شاک کے اندر آئل یوز کرے اور سنگل سپرنگ کی سیل ڈالے اب جن دوستوں کو شاک ہارڈ چاہیے ہوں اور ان کی بائک کے جو راڈز ہیں وہ بھی ہلکے پھل کے ڈیمیج ہو بار بار سی لیک ہونے کا پرابلم ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ ڈبل سپرنگ کی سیل ڈیوز کر سکتے ہیں اور جو شاک کا آئل ہے وہ آپ بیس چالیس یا بیس پچاس آئل ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ آئل ڈالنے سے جو شاک ہیں وہ ورکنگ ہی نہیں کریں گے اور آپ کو پرابلم ہوگی اس طریقے سے آپ جینین طریقے سے اپنی بائک کے جو شاک ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں اب سب سے مین بات میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نیو بائک دیکھیں گے جیسے ہی شاک کو پریس کر کے اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو شاکوں سے تھک کی آواز آتی ہے یا پھر جیسے ہی آپ جم سے گزارتے ہیں تو اس وقت بھی تھک تھک کی آواز آتی ہے یہ سین ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ آئل کی لیمٹ کمپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے رکھتے ہیں تو شاکوں کی جو ورکنگ ہے وہ تو بہت اچھی ہوگی کمفرٹیبل ہوں گے لیکن ہلکی ہلکی آواز پیدا کریں گے اگر جو اس سے زیادہ آپ شاکوں میں آئل رکھ دیتے ہیں شاکوں کی جو ورکنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور شاک جو ہیں آواز کرنا بند ہو جائیں گے شاکوں کی جو ورکنگ ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جائے گی اور سیل جو ہے وہ جلدی لیک ہوگی اب شاکوں میں آئل زیادہ ہوگا جتنا زیادہ آئل ہوگا اتنی ہی زیادہ پریشر سے کوئی جمپ لگیا تو سیل لیک ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو شاکوں کو مکمل طور پر بائیک کے ساتھ فٹ کر دینا ہے ابھی مکمل شاک کو رپیئر کرنے پر جو ایکسپینس آ جاتے ہیں وہ تقریباً سات آٹھ سو روپے آ جاتے ہیں جس میں موبلیل بھی ہے سیلے بھی ہیں اور لیبر چارجز بھی ہے باقی ڈپینڈ کرتا ہے شاکوں کی کنڈیشن پر اگر راڈ ڈیمیج ہو تو راڈوں کی سیڈ الٹوانے کی بجائے آپ راڈز ریپلیس کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا شاک مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ